گروہ پیاری ساتھ سنگر جی میں ونود جو لندن انگلینڈ میں رہتا ہوں آپ کے قدموں میں پوجی مستانا جی کی پویدر ساکھیاں لے کر حاجر ہوا ہوں آج ہم جن جن ساکھیوں کی یہاں چرچہ کریں گے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ساکھی نمبر ایک حیرت کا مکان ساکھی نمبر دو مارس شراب پرستری ساکھی نمبر تین اس کو لے جاتے ہیں ساکھی نمبر چار پھول سے پتر ساکھی نمبر پانچ ابوہر پدھارے ساکھی نمبر چھے مہاتمہ کی پدوی ساکھی نمبر سات پھے پھانا میں نظارے ساکھی نمبر آٹھ موج کی موج ساکھی نمبر نو خطاب بکشے ساکھی نمبر دس دودھ میں پانی گیر دیو ساکھی نمبر ایک حیرت کا مکان مستی کے عالم اکال مورت افناشی مستانہ شاہ بلوچستانی جی کو ایک پریمی نے گھر چرن ڈالنے کی پرارتھنا کی پوجی مستانہ جی نوری رسنا سے ببر جیسے شیر میٹھی بھینی مست بنانے والی بولی میں فرمائے ایٹوں کے مکان جو مٹے کے بنے ہیں اور جھوٹے ہیں اس میں لے جاتے ہو اور یہ جو تمہارا حیرت کا مکان بنا ہے جس میں حاجر ناجر جندہ رام بیٹھا ہے آتماں گھات کر رہے ہو اس کا خیال کرو جیسے گائی بھینس سوکھا کھا کر دودھ دیتی ہے اور تم دودھ ملائیاں جلیبیاں مکھن کھاتے ہو اور رات کو سو کر وقت گزار دیتے ہو جندہ رام اس کا بدلہ لے گا جو سادو جنگل میں جا کر بھجن کرتے ہیں ایسے بھجن کبھی نہیں بنے گا انسان کو چاہیے کہ سنسار میں رہ کر کاروبر میں نیک کمائی کر کے رات کی بچوں کو کھلا کر سلا کر بھجن کرنا چاہیے کسی آدمی کو پتا نہ چلے کہ وہ بھجن کرتا ہے جس پایا پیل کل اندر دا راکھ ہو جیا اپنے اندر دا سکھواسی ہویا اس مندر دا جر چڑ دی ہے نہ لینڈی ہے دھن دھن سات گرو تیرا ہی آسرا حاجر ناجر جندہ رام کے ربی ناروں کے بارے میں نوری مخاربن سے فرمائے یہ نارہ برت اور نیم سب سے تگڑا ہے ایک تھانیدار ہے اور ایک منیجر کھڑا ہے کس کی آواز سے سپاہی گولی مارے گا تھانیدار کی آواز میں طاقت ہے اسی طرح اس نارے میں بھی طاقت ہے ساکھی ماس شراب پرستری جو لوگ ماس کھاتے ہیں ان کو ماس کا بدلہ ماس سے دینا پڑے گا آگے پوجہ مستانہ جی نے فرمایا آپ کے اندر صدقور بیٹھا ہے شراب بالکل نہ پیو یہ نرکوں کی ماں ہے پرائے اسطری کو ماں اور بہن سمجھو بیبیاں پرائے آدمی کو اپنا باپ اور بھائی سمجھیں حاجر ناجر جندہ رام ہر وقت حاجر ناجر ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں موج اٹھی شاون شاہ دی سکھ رمز وجود دون جاون دی پھر لیندی ہے نہ چڑھ دی ہے واہ واہ رنگ اصلی ہے مولا آدمی بڑھ کے آیا ہے جو ماس کھائے گا وہ چھری اپنے پاس رکھے کدھی کوئی روندہ ہسیا ہوئی تندس کھاں کدھی کوئی ڈبدہ بچیا کوئی دس کھاں ساکت من ایک کوئا ہے اس کے سامنے جلیبی اور ٹٹی رکھ دو اس کو دونوں ایک جیسی لگتی ہیں باہر کا رس ٹٹی اندر کے رس مٹھائی سرسہ کے شریرام چند پٹواری کو جب نام ملا تو اس نے بتایا کہ اس نے ماس کبھی نہیں کھایا یہ بات سن کر نرنکار مستانہ شاہ بلوچستانی جنہیں اپنی نوری رسنہ سے فرمائے تیرے کو کیا پتا پچھلے جنم کا ماس کھانے کا بدلہ بھی دینا پڑتا ہے اب تیرا نبیڑا ہوا ہے آگے سے ماس اور شراب پرستری سے پرہیز رکھنا جب پویتر راسترے کا دان بکھتے تو پہلے ماس شراب اور پرستری کا آئیو بھر کہ پرہیز کا وعدہ لیا جاتا تھا ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا کہ اگر پرہیز نہ رکھا تو سزا بہت بھاری ملے گی کئیوں کو موت تک یا چمڑی اترواتے تک کی سزا بھی دی گئی جو کہ کئی ساکھیوں میں آیا ہے ساکھی اس کو لے جاتے ہیں شریحاکم سنگھ بڑھنگ کھیڑا کے ساتھ ستگرو شاہ مستانہ بلوچستانی جی کے جو چرنوں میں آتا تھا جب کچھ بڑا ہوا خوش سنبھالی تو گھر والوں نے اس کی سکائی ایک ستسنگی لڑکی کے ساتھ کر دی ان کا خیال نہ تھا ادھر شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر بنواری لال وے ان پریمیوں کے ساتھ مسانوں وے شمشان گھاٹوں میں چلے جاتے مردے جلنے کے بعد کی بچنے کی لکڑیوں کو چن کر لاتے چائے بناتے اور ستگرو کو یاد کرتے شادی تو ہو گئی تھی پرنتو بے بیمار ہو گیا بچنے کی کوئی آشا نہیں تھی دھیان میں ستگرو اکال پرک دونوں جہانوں کے والی مستانہ شادی آئے اور نوری رسنہ فرمائے پتر اب چلنا ہے سب رونے لگے پھر نوری رسنہ سے فرمائے پتر لڑکی نے نام لیا ہے تو رہ اس کو لے جاتے ہیں بیماری میں بے ہوشی تھی سب پاس لیٹے بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں کھولنی تو بتایا میں نہیں جاتا اب کوئی اور جائے گا سات دن کے بعد اس کی پتنی کی موت ہو گئی اور وہ ستگرو سائین جی کی کرپا دوارہ سادو بن کر ڈیرے میں رہنے لگا ساکھی پھول سے پتر حسار سے شریفیجلال ڈیرہ سچا سودھ آیا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ڈیرہ ربی دربار کام کرنے والے جنتارام ستگرو جی کا ہے اس لئے اس نے آزمانے کے لیے ایک پھول توڑا اور لفافے میں بند کر لیا ساتھ اپنی بیٹی کو ایک جھوٹا پتر لکھا کہ یہ پھول مستانا جی نے دیا ہے آپ کھا لینا لڑکا ہو جائے گا اس کی بیٹی کے کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا جب پھول کھایا تو نو ماہ کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹے نے جنم لیا پھر تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈیرہ میں صدا کے لیے رہنے کے لیے چرنوں میں آیا ساری بات دینوں کے داتا اکال مرس مستانا شابلوچستانی شونے پریتم جی کو بتائی کچھ دن اسے ڈیرہ میں رہنے کی ربی انوبتی پراپت ہوئی ساکھی ابو حرپہ دھارے شریب انواری لال نے کئی بار پرارتھنا کی کہ سائن جی ابو حر چرن ڈالو پرنتو ہر بار پوجھے مستانا جی کسی اور ڈیرہ میں چلے جاتے جب ایک بار رکھا ہوا ستسنگ کینسل ہو گیا تو ایک پریمی نے پرارتھنا کی کہ جی بیزتی ہوگی تو نوری رسنہ سے فرمائے کیا بیزتی ہوگی کسی کی رن پکڑی ہے گیا فقیر مرضی والا ہے جو ستگرو کرتا ہے وہی ہوتا ہے جب ابو حر پدھارے تو سہر کو چلنے لگے تو سنگت بھی ساتھ میں تھی راستے میں دو دکانیں خرید کر سارا سامان بانٹ دیا اور گاندی گارڈن میں ستسنگ ہوا اس شہر میں بھی انیکوں جیووں کی جنم مرن کی فانسی سماپت کی شریب اللہ کے گھر بھی پویتر چرن ڈالے گئے یہاں کا ڈیرہ کا نیوکت ہونے کا آدیش بھی فرمایا گیا جس کا نام دسمتوار رکھا گیا اور وہاں پویتر چرن ڈالے گئے ساکھی مہاتمہ کی پدھوی پرم دیالو پرم کرپالو پرم مست پرم سنتوں کی نیارے رام پرم پتا مستانا شاہ بلوچستانی جندہ رام جی کی ہر بات کرنرنے کسی نہ کسی ڈھنگ سے کرک دیتے ایک سادھو نے اکال مورد چراسیاں کٹنے والے دونوں جہانوں کے والی مستانا شاہ جی کے چرنوں میں پرارتھنا کی کہ سائن جی آپ نے اپنے نام کے آگے جوڑے جھاڑنے والا بڑے گیٹ پر لکھوایا ہے اور کوٹھیوں پر سادھو پریمیوں کے نام کے آگے مہاتمہ لکھوایا ہے نوری علمست مولا ست پور سچے سہارے سب کے سہارے مستانا شاہ بلوچستانی جی میٹھی پوتر رسن سے فرمائے وری تم کو یہ پدوی اس لیے دیتے ہیں کہ اسیں جو جندہ رام بولتے ہیں تم نے دیکھیا نہیں ہے بینہ دیکھے جندہ رام اس باڑی پر ادوار کیا ہے اس لیے مہاتمہ کی پدوی دی ہے اس سادھو نے پھر پراتھنا کی کیونکہ سب کو بھول بھولیہ میں بھولا ہوا جو بنایا تھا سائن کے آگے درگاہ میں جب جائیں گے تو کوئی لانت نہ لگے دو دو پائی کے کتے مہاتمہ بنے پھرتے ہیں میٹھی پیاری نیاری درگاہوں کو پیدا کرنے والے علمست مستانا شاہ بلوچستانی جی فرمائے تم کو درگاہ والا بولتا ہے کہ مہاتمہ بنے رہو اور درگاہ والا کڑا رہ گیا ہے ساکی فیپانا میں نظارے فیپانا کے بنواری لار بجرانیا نے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کی کہ وہ درشن کرنے کے لیے آیا ہے یہ بات سن کر اکال مورس مستانا شاہ بلوچستانی جندہ رام جی نے ببر شیر کی دھاڑتی میٹھی رسنا سے فرمائے دھوڑ تیرے موں میں گرو باہر کیوں اسیں کبھی باہر گرو بولیا ہے باہر گرو بولیں گے تو لٹھ تیار ہے جب پریم جاگا تو اکال مورس سب کے پیارے سب کے نیارے مستانا شاہ بلوچستانی جنہیں پویتر سسن کے لیے پیدل ہی چلا آتا پھر فیپانا پتھارنے کے لیے پراتھنا کی جو بعد میں سکار ہوئی اپنی پویتر ڈگوری سے ربی لائن کھینچی اور ڈیرہ بننا شروع ہو گیا پھر تو ڈیرہ میں انیکوں ربی نجارے انیکوں ربی تماشے انیکوں ربی کھیل کھیلے اور جیووں کو پویتر چرنوں میں بولایا جب فیپانا گاؤں میں جب کشتیاں گھول کرواتے تو سونے کے ڈالر گننی اتیادی وہ ساری دنیا کو اونچا کر کے دکھانے کے لیے ایک لوہے کے لمبی چمٹے جس سے ڈالر رکھنے کی جگہ بنوائی ہے اور اونچا پکڑ کے رکھا جاتا ہے ربی ڈھنگ سے ربی پیار بانٹا گیا سونا چاندی لٹانے والے المست مستانہ شاہ بلوچستانی دکھ بھنجن سکھوں کے سہارے سب کے پیارے سائن جی نے اسی گاؤں میں نئے نئے نجارے کرنے شروع کر دیئے جب گنگا نگر سے کبھی ریل سے کبھی بس سے سلیپر مگوائے تو لانے میں بہت کشت ہوا شری منہور لال اور شری مہر چند کو گاؤں میں سستے دام بیچنے کا ربی آدیش ہوا گاؤں میں بولی ہوئی اور سلیپر بیچ دیئے گئے پھر مولیاں بیچیں پھر گاجریں بیچیں شری مہر شری منہور شری ڈھولا شری بللا کو لکڑیاں چننے کے لئے بھیجا گیا لکڑی کی گھٹڑی بھی سستے داؤں پر گاؤں میں بیچ دی گئے تو مستی خوشی میں گاتے ہوئے اور ناچنے لگے گاجر بیچوں مولی بیچوں چنائی رے یہ مالن سچے سودے کی آئی رے ابھی بھی بس نہیں ہوئی اگلے دن صبح ہوتے ہی تمبو بیچنے کا آدیش فرمایا گیا پھر خجور پرات میں ڈال کر بیچنے سیٹھ بابو لوگوں کو بھیجا گاؤں کے پریمی پہ باقی لوگوں کے من میں بھن بھن پکار کے خیال آتے اب باری آئی برتنوں کی تھالیاں بھی آدھی بیچتی ہیں اور گلاس بھی بیچتی ہے اب پانی کے مٹکے پیالے مٹی کے کنڈے ایک ایک پیسے میں بیچے تو گاؤں والے کہنے لگے سچے سودا بھوکا ہو گیا ہے کرائے کے پیسے بناتا ہے گاؤں کے لوگ بیچارے بازی میں بھول گئے ربی باجیگر علمست مولا دینوں کے داتے دونوں جہانوں کے پارشاہ مستانہ شاہ بلوچستانی جی بہت ہی میٹھی میٹھی ہنسی ہنستے خوشیاں بانٹتے ہوئے اور ربی سبق سب کو پڑھاتے رہے ساکھی موج کی موج دابڑا کے چودری بلدیو سنگھ کو علمست مولا سونے پریتم مستانہ شاہ بلوچستانی جی بہت ہی خوبصورت لگتے اس لیے تو مہت ہو کر کہتے تھے کہ پرم بیتا جی خوبصورت تو تھے ہی خوبصورتی بیان نہیں ہو سکتی تماشہ بین کی طرح پہلی بار آئے تو نرالی باتیں دیکھیں ہر بات ہی نرالی تھی تو مند میں کوئی نیا پرشن اٹھ جاتا پریمی بننے کے بعد گام پدھارنے کا پروگرام شکار ہوا اور پھر کینسل ہو گیا بہت حیرانی ہوئی کیونکہ ہر پروگرام تیار ہوتا تھا ہزاروں سنگت آ چکی ہوتی تھی جب پتہ چل گیا تو یہ تو نرالی بے پروہی موج ہے اس کا انت نہیں ہے تو سچے دل سے ہر سمیں کہنے لگا موج کی موج ربی خدای بے پروہی موج کی آدیشہ انسار اس نے مون رکھا جب ایک دفعہ مکہ منتری کہہ رہوں ان کے گاؤں میں آئے تو ان کے آنے پر بھی سر ہلا ہلا کر اتر دیا بلکل بولا نہیں پھر سوکشم کھانے کے بارے میں پویتر سندر مکھی خوبصورت مستانہ شاہ جی کو کئی خط لکھے تو اتر میں وہ جے مستانہ جی نے دلیا کھانے کے لئے فرمایا سوکشم سے سوکشم کھانا پوچھا تو گو کا دودھ فرمایا گیا رتق میں اس کے جوائی نے ربی آدیشہ انسار کوٹھی کا نام مستانہ بھون رکھا کیونکہ اس سمیں شاہ شہنشاہ تو کہنے کا حکم نہیں تھا ساکھی خطاب بکشے انیکوں سادھوں کو مستانہ مستانیوں کے خطاب بکشے گئے شہنشاہوں کے شہنشاہ نرنگار مستانہ شاہ بلوچستانی یہ کی نرالی موج تھے شریف دھرمداز پر درشتی ڈالی گئی تو اس کو قوی بنا کر قوی راج بنا کر اس کا قوی راج نام رکھا گیا پھر کئی سادھوں کو ایک دو تین سو دو سو چھ سو مستانہ کا خطاب بکشے بی بی میرہ بنگالن کا جب مجرہ سلکار ہوا تو اسے اٹھائی سو مستانی کا خطاب بکشا گیا شرکہ وی راج نے ساٹھ ورش کی آئیو میں دیکھا کہ ربی دروار میں بی بیوں نے مجرہ قبول کروا کر جیت گئی ہیں وحد داری کٹوا کر بی بی بن کر کنجری کا بھیش بنا کر ہاتھ میں جھاڑو لے کر آیا اور ربی دروار میں ناشنے لگا اور شہنشاہی المست موج مستانہ شاہ بلوچستانی جی نے رنکار کو مجرہ دیا تو پرمبتا المست مولا ستگر جی نے چھ سو مستانہ کا خطاب بکشا شریف نتھو ربی دروار میں سارنگی بجا کر ساری ساری رات بھجن بولتا تو اس کا نام الکھ رکھا گیا شریف نیرل ڈرائیور کی پتنی کو دس مستانی کا خطاب بکشا گیا جب اس نے کھانا بند کر دیا تو سائی مستانہ شاہ بلوچستانی جندہ رام جی اپنی نوری رسنا سے فرمائے عزی قدم بولیا کہ کھانا نہ کھاؤ دن میں ایک ٹائم اس باڈی کو رج کر کھلاو اور پھر گھوڑے کی طرح اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور اندر جندہ رام کو جب جب کر اندر والا رنگ کڑو ساکھی دودھ میں پانی گیر دیو لالپورا کے شریف دھنا رام کی پتنی نے جب بڑی ساسنگ میں سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے پتی کو ڈیرہ میں بھجن سمند کرنے کے لیے چھٹی دی تو نوری رسنا سے نوری بابا پرم پتہ سندر مستانہ شاہ جی فرمائے کہ حل کون کرے گا بی بی نے اتر دیا جی حل میں چلاوں گے تو شہنشاہوں کی شہنشاہ مستانہ جی فرمائے دیکھو بھئی یہ بی بی ہے پر پیل وان بن کر کھڑی ہے لالپورا میں شریف دھنا رام دربار سچا سودہ میں رہنے لگا تو اس کا پریوار سرسا میں آ کر دودھ بیچنے کا کام کرنے لگا ایک دن اس کی پتنی ڈیرہ میں آئی تو نوری رسنا سے ستگر جی فرمائے تو نے دودھ میں پانی کو ملایا ببر شیر جیسی میٹھی دھاڑتی گونجتی آواز کو سن کر وحکاپ گئی سائن جی کو اس بات کا کیسے پتا چل گیا در کے کارن مری جا رہی تھی بے ہوشی میں سن کھڑی رہی تو اکال مورت سچے پاشا مستانہ شاہ بلوچستانی جی نے اسے اندر سے شکتی بکشی تو اس نے بتایا بابا دودھ وڑا دودھ لکے دو لوٹے لے گئے اگلی دن بولیو ایک لیو سا دوسرے دن منہ بدلو پورو کیو ایک لوٹو پانی گیر دیو بیٹھی رسنا سے پوجی مستانہ جی فرمانے لگے پوٹر وہ بے ایمانی کرے تو بے شک کرے تو بے ایمانی نہ کر وہ اپنے آپ بھوکتے گا ایک بی بی سے نوری رسنا میں سمجھایا جب دودھ بلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاد ہی بھجن ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگر جی یہ تھی آج کی ساکھیاں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر کچھ نئی ساکھیاں لے کر آپ کے چرنوں میں حاج رہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور میری پیار بھری دھن دھن ست گروہ قبول کیجئے دھن دھن ست گروہ تیرا ہی آسرا حاج ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا موسیقی